تو دوستو آج ہوگی ہے پانچ جنوی دوہزار اکیس بیہار سمیت دیش دنیا کے بڑی اتاس مچالے کے آئے صرف آپ کے لیے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر ساتوے دور کی بیٹھک میں بھی نہیں بنی بات کسانوں نے فارا سرکار کا شنسودر آٹھ جنوری کو ہوگی پھر سے باتچیت جی آپ کو بتا دے کرشی قانون کے خلاف ایک مہینے سے زیادہ سمیے سے چل رہے گتیوز کو دور کرنے کے لیے کسان سنگٹن اور تین کیندر منتریوں کے بیچ ساتوے دور کی باتچیت بھی سوموار کو بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے سرکار نے اس پشت کر دیا ہے کہ کرشی قانونوں کو آپس نہیں لیا جا سکتا حالانکہ کسان قانونوں کو رد کے جانے کی مانگ پر قائم ہے اب اگلی بیٹھک آٹھ جنوری کو ہوگی بیٹھک ختم ہونے کے بعد بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکش ٹکٹ نے کہا ہے کہ کسانوں نے سرکار کے دیا شنسودر فار دیا ہے آج کی باتچیت میں بھی کسی بھی مدے پر سہمتی نہیں بن سکی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ نکرشی منتری نین سنگ تومر پیوش گویر اور سوم پرکاش نے الگ الگ کسان سنگٹھنوں کے 41 نیتاؤں کے ساتھ باتچیت کی دوپہر میں شروع ہوئی بیٹھک کے ختم ہونے کے بعد کسان نیتا راکش ٹکٹ نے کہا ہے کہ ہماری مانگوں پر باتچیت ہوئی ہے قانون واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں آج ہی دوسری بڑی خبر بھارتی کومیونسٹ پارٹی کے محاصل سیتارام یچوئی نے پسچیم منگال میں بھارتی انتہ پارٹی اور ستہ دھائی دل تیمول کانگریس پربیدھان سوہ چنوہ میں ووٹوں کے دھوکرن کاروپ لگایا ہے اس کے ساتھی ساتھ سیتارام یچوئی نے صاف کر دیا ہے کہ منگال چنوہ میں وام اور کانگریس گر بندھن کا مکہ اوڈے ستہ ویرودی ووٹوں کو بی جے پی کے اور جانے سے روکنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ مارس 2019 کے بعد سیتارام یچوئی پہلی بار ایک بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے کالکتہ پہنچے تھے ہیں اپنے دو دیبستے بیٹھک کے دوران سومبار دوپیر ختم ہونے کے بعد یچوئی نے کہا ہے کہ سیٹ بٹوارے پر کانگریس کے ساتھ کچھ شروعاتی چرچہ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے اور سے بنگال کی راجنیتی میں دھوکرن ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ہی پارٹیوں پر دھوکرن سوٹ کرتا ہے ساتھی کسان آندولوں پر بات کرتے ہوئے یچوئی نے کہا ہے کہ کینر کی نیتیوں کے خلاف اشنطوس کا ماحول بنگال میں بھی ہے ادھارن کے لیے بنگال میں کسانوں کی دھان کی قیمت بارہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل مل رہا ہے جبکہ خرید مل اٹھارہ سو اسی روپے نردھارت ہے آج ہی تیسی بڑی خبر تاج محل پریسر میں سومبار کو ہندو یوہ واہینی کے پدہ دکاریوں نے بھگوہ دھوچ فہرہ کجے شریرام کے نارے لگائے گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہونے سے ہر کم مجھ گیا نیاموں کے دھجیاں ارانے پر واہینی کے چار پدھرکاریوں کو سی آئی ایس ایف کے جوانوں نے دووش لیا تھانہ تاج گنج کولیس کے سپورت کر دیا ساتھی آپ کو بتا دے کہ دھارمک بھاونہوں کو ٹھےس پہنچانے انماد بھرکانے کے عارف میں چاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ تاج محل میں کبھی آرتی تو کبھی گنگا جل چھ رکھنی کی گھٹنائیں ہو چکی ہے اب سومبار کو ہندو یوہ وائینی کے جلہ ادھگ گولف تھاکور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاج محل میں بھگوہ دھوچ فہرہ دیا یہ لوگ اپنی جیبوں میں دھوچ رکھ کر لے گئے تھے اس کے بعد ریڈ اسٹین سٹون پر اٹ فارم سے نیچے رکھی لال پتھر کی سیٹ پر آرام سے بیٹ گئے ان میں کچھ لوگ ماسک لگائے ہوئے تھے تو کچھ بینا ماسکے تھے اپنی زیبوں سے بھگوہ دھوچ نکال کر فہرہانے لگے اور نارے لگانے لگے آپ کو بتا دے کچھ ہی دیر بعد تاج محل میں بھگوہ دھوچ فہرہانے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائل کر دیا گیا جیسے ہی چار پتھنکاری وہاں سے ہٹے تو سی آئی سف کے جوانوں نے انہیں پکڑ لیا آج کی چوتی پر یہ خبر نہیں تھا پرتبہ تیزوی پرساد یادب نے قانون ویوستہ کو لے کر فیر سوال اٹھایا ہے سنبار کو کئی اپرادی گھٹناوں کی خبروں کو ٹیک کرتے ہوئے انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے تیزوی یادب نے کہا ہے کہ بیہار میں قانون ویوستہ کی اتنی بدحال استطیق ہے کہ اپرادی دورہ آم جنوں کو کیرے مکوری کی طرح مارا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگا ہے کہ سرکار گنڈوں کے سامنے آدم سمرپن کر چکی ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ پردیس ڈیڈیو کے مکھ پروکتہ سنجے سنگھ نے ویپکس کے نیدہ تیزوی یادب پر پلٹوار کیا ہے کہا ہے کہ جس کا خود کا شاسن جنگل راج کے نام سے جانا جاتا رہا ہو وہ دوسرے پر سوال کھڑا کر رہے ہیں بیہار کی جنتہ کو کیرہ مکوری تو راجت کے شاسن میں سمجھا جاتا تھا جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی آج کی پانشوری بڑی خروف پششیم منگال میں ممتاب نرجی کو راج کی ستہ تک پہنچانے والے سنگھور اور ننڈی گرام آندرون میں پرمخ بھومی کا نبھانے والے فروفرہ شریف درگاہ کی پیرزادہ عباس صدیقی نے ایک بڑا سیاسی سنکیت دیئے ہیں مائی مہنے میں پششیم منگال کے چناؤں سے پہلے عباس صدیقی رائیوار کو اے آئی ایمائیم کے پرمخ اسد الدین اور اسی سے ملے ہیں اس ملاقات کو پششیم منگال کی سیاست میں ایک بڑی گھٹنا مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بنگال کی ہگلی زیلے میں فروفرہ شریف ویخیات درگاہ ہے درچین بنگال میں اس درگاہ کا ویشش دکل ہے لیفٹ فرنس سرکار کے دوران اسی درگاہ کی مدد سے ممتاب نرجی نے سنگھور اور ننڈی گرام جیسے دو بڑے آندولن کیے تھے دراصل پششیم منگال کی سیاست میں ایک تیس فیصیدی ووٹرز مسلم ہے پیر زیادہ عباس صدیقی جس فروفرہ شریف درگاہ سے جرے ہیں اسے اس مسلم ووٹ بینک کا ایک گیم چینجر مانا جاتا ہے لمبے وقت سے صدیقی ممتاب نرجی کی خریبیوں میں سے ایک رہے ہیں حالانکہ کچھ وقت سے صدیقی ممتاب نرجی کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور وہ کھلے روپس میں ٹی ایم سی کا ویروت بھی کر رہے ہیں ایسے میں صدود دین اویسی سے ان کا ملنا اہم ہے ہم اس پیسلے کا ان کا ساتھ دیں گے ان کو سپورٹ کریں اببہ سیتھی کی آلرےڈی یہ انانس پر چکوا ہے جو چنہ باہرہ ہے اس میں وہ کھڑے کے مہتنے سے دلیں گے یہ جو بھی اببہ سیتھلی ساپ پیسلہ لیں گے دیسیشن لیں گے ایم آئیم پارٹی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گی اور فیچر میں کیا کرنا ہے کسا کرنا ہے اببہ سیتھلی ساپ آرنے باتیں گے ی بکر کو کھڑے رہی موسیقا 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 ہمānیں خوٹو بھائی صاحب محیش بھائی سے طرب سے ہم نیوتا ہاتے ہیں ہدر آباد میں دیکھئے گا ایک ک بھائی منیت کراتا ہوں ہم پتراکاروں سے عنورت کرنا چاہیں گے ای Sudan ہیدر آباد آئیے اور دیکھئے کہ ہم نے ایک چنوٹی دیئے تھے میں نے مہاراشتہ سے میں آتا ہوں مبارس پتھان ہمارے سیوگی ہے مہاراشتہ سے آتے ہیں ہم نے مہاراشتہ کے اندر تمام راجنیتک پارٹیوں کو چنوٹی دیئے تھے کہ جو کام اب ایسی بندو ہیدر آباد میں کر رہے ہیں چاہے ان کے جو سکول جو چلائے جاتے ہیں جو فری سکول جس کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر غریب بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو یونکورم مفت دیا جاتا ہے شوز ان کے بوکس ان کے پورے اور ایسی ایسی بیلڈنگز ہے چودہ کے خریب ایسا سکول جس بنائے گئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گدرات کے اندر ایسے کتنے سکول جس ہوں گے جو اس کی لئے پیسہ چارج کرتے ہیں ایک روٹیہ بھی اب ایسی بندو لیتے نہیں ہی ہے لاسٹ ہمارا جو آکڑا تھا جو ہم نے پتا کیا تھا تب سترہ ہزار کے خریب بچے پڑھ رہے تھے سترہ ہزار بچوں کو مفت کے اندر پڑھانا اور وہ جب بچ ایسے ایڈمیشن لینے کے لئے آتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے جات دھرم اور مذہب کیا ہے ہر جات دھرم اور مذہب کے بچوں کے وہاں پہ جو مرشپٹل چلائے جا رہے تھے اویسی بنگیوں کے طرف سے دس روپے کا کارڈ بنایا جاتا ہے تین مہنے کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کے ترہے تھے وہ کارڈ بناتے ہو خط پوچھتے نہیں ہیں لیکن یہ تو یہ ہے کہ اویسی صاحب کے اچھے کاموں کو کوئی دکھاتا نہیں ہے دو گھنٹے کا ان کا بھاشن ہوتا ہے تو دو منٹ کے اندر آساد اویسی صاحب نے کیا کچھ غلط بولا ہے اس کے اندر کچھ باوال کیا جا سکتا ہے تو یہ ہی باتوں کو ہم تو چاہیں گے کہ میڈیا بھی آئے اور وہاں پہ آ کر دیکھیں ہم آپ کو لے کے جا کے دکھانا چاہیں گے کہ ایک اصلی چہرہ جو ہے اس میں وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے چھوٹو بھائی بھساوہ صاحب مہیش بھائی جب ہیدر آباد میں آئیں گے آسادتی نویسی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کیا کچھ نویس بارے کے اندر چرچہ ہوں تو آپ کو بتایا جائے گا چھوٹو بھائی آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح سے عزتان کے دنگرپور میں بیجے کی کانگریس نے ہاتھ ملا کے بیجے کی کانگریس کو رکھا ہے کیا گئیں گے گھرات میں آپ کا بھی یہ محسن دے گا کہ کانگریس کو گھرات میں جس طرح سے بیجے بھی کا نارا ہے کہ کانگریس مکھ بارہ ہے تو گھرات مکھ پانگریس ایسا بیٹی بھی اور اے 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 کانگریس مکھ بارہ ہوگا دونوں کو مکھ بیٹی بھی کیا ہاں چلے ماللے سر کی ہم کو کیا فائدہ بھی چلے گی دیش میں کیا فائدہ ہے آپ ہی نہیں بتاتے اصلی بات کو ہاں